دین اسلام کے اندر سے اللہ کی مشیح سے یہ کام ہو چکا 21 سدی میں ہوا لاکھوں سے زائد عوام کے سامنے ہوا میڈیا کے سامنے ہوا پاکستان بھر کے میڈیا چینل وغیرہ تھے لائف کیمرے تھے عوام تھی سب کچھ تھا اور یہ کھلی نشانی ہے اور اس پر لاکھوں سے زائد اینی شاہدین اور عوام ہیں اس کو جھٹلانے والا وہی ہوگا جو اپنی اکل استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ جو اکل استعمال نہ کر سکے وہی جھٹلائے گا اتنے بڑے واقعے کو اتنے لاکھوں سے زائد عوام کی کھلے طور پر ایک کھلی بھی ایک نیک مسلم کی لاش زمین پر پڑی رہنے کو جس پر کیمیکل استعمال نہ ہوا ہو جس کے جسم سے پھر بھی بدبونہ آ رہی ہو جس پر کوئی کچھ کہے بھی نہ سکے سائنس کا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو جواب یہاں سے ہے کیونکہ یہ کام بادشاہ کر رہا تھا اس کائنات کا اور اس کا نام ہے اللہ اور چونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ایک دین اسلام کے نیک مسلم پیروکار تھے اس وجہ سے ان کا جسم اللہ نے محفوظ رکھا اور چونکہ وہ صرف دین اسلام کے ماننے والے تھے مسلم تھے اس وجہ سے رہا اور غیر مسلم کا نہیں رکھتا اللہ اور وہ قرآن کو کلام علاہ مانتے تھے جبکہ غیر مسلم جن کتابوں کو الہامی اور سچی مانتے ہیں وہ یا تو انسانوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیئی ہیں یا وہ محفوظ نہیں ہے جبکہ قرآن سچا کلام علاہی ہے اور اسی کی حفاظت ہے اور اللہ نے چونکہ دین اسلام کے سوا تمام عدیان و مذائب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد مکمل دین اسلام کر کے باقی تمام مذائب ہمیں اشاء کے لیے منسوخ کر دیئے اس وجہ سے جو ابھی غیر مسلم مرے گا اس کے تمام عمال غیر مسلم ہونے کی سبب مرنے پر نہ قابل قبول ہیں اللہ کے نزدیک اسی وجہ سے چونکہ ان کے عمال قابل قبول نہیں تو ان میں اللہ ناخوشی کی وجہ سے لانت بھیجتا ہے اور ان کے جسم سڑا گلا دیا جاتے ہیں اور نیچر ایسا کرتی ہے یہ نیچر نے کیا اللہ کے حکم سے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کی لاش زمین پر محفوظ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ قادم حسین رزوی کی لاش کو نہ نیچر نے خراب کیا یعنی کہ ہوا نے بھی خراب نہیں کیا کیڑے مکوڑوں نے بھی اس کے اوپر کچھ نہیں کیا اصل تو نیچر ہے نیچر کے قوانین سے بے اثر لاش عوام کے آنکھوں کے سامنے پڑی رہی اور اس پر کچھ بھی نہ ہوا بیکٹیریا نے بھی کچھ نہ کیا کیڑے مکوڑوں نے بھی کچھ نہ کیا سائنس کے قوانین بے اثر ہو گئے سائنسی اصول بے اثر ہو گئے کس نے کیا کچھ تو تھا کوئی تو تھا جو یہ کر کے دکھا رہا تھا کیونکہ اگر یہ خود بخود ہو سکتا جتنے بھی غیر مسلم ہیں جتنے بھی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں کہ اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم سچے ہو تو اپنے مردوں کو اپنے مردوں کو چھوڑ کر دکھاؤ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی طرح زمین کے اوپر دو دن تک لگاؤ اپنے ملک کے میڈیا چینلز اور کیمرے اور لاکھوں زائد عوام کا مجمع تاکہ وہ دیکھیں کہ کیا ہوا اور یہ چیلنج ہے دو دن تک چھوڑو گے جسے ہم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی کیمیکل مت لگانا بس کوئی کیمیکل نہ لگاؤ ایسے ہی چھوڑ دو پھر دیکھو نیچر کے قوانین اس پر کیسے اثر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے موسیقی موسیقی